اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لیعملی وحلو لقدتم ملی ثانی یفقہ قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کی ویڈیو حکومت کا ایک بڑا اہم اعلان ہے پروجیکٹ ملازمین کی موجیں ختم یکسا تنخواہ کا حکم کیونکہ آپ تمام کے علمیں ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور کچھ سالوں سے یہ کشم کش چل رہی ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں کا یہ فرق ختم کیا جائے اور آخر کار حکومت نے اس کے اوپر ایک واضح اعلان کر دیا جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے یہ آج میں ویڈیو میں آپ احباب تک شیئر کروں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اب بڑھتے ہیں آج کی اس اہم خبر کی طرف جو کہ حکومت نے اعلان کیا ہے وہ کیا اعلان ہے یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے پروجیکٹ ملازمین کی موجیں ختم یکسا تنخواہوں کا حکم صوبائی حکومت نے نئی پولیسی کے مطابق تنخواہ لینے سے انکار کرنے والے ملازمین کو فارق کرنے کی اجازت دے دی مالی بہران کے باعث تمام ملازمین کو ایک جیسی تنخواہوں کی ادائیگی کی ہدایت کی گئی ہے ذرائع پی این ڈی پشاور خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام ترقیاتی منصوبوں میں مو مانگی تنخواہ پر برتی ہونے والے ملازمین کی تنخواہیں دیگر ملازمین کے برابر کر دی ہیں مالی بہران کے باعث تمام ملازمین کو ایک جیسی تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے محکمہ ترقی و منصوبہ بندی کی جانب سے سینئر میمبر بورڈ آف ریبنیو تمام انتظامی سیکٹریز ڈوینل کمیشنرز اکاؤنٹنٹ جنرل ڈپٹی کمیشنرز اور منسلک محکموں کے سربراہان کو ارسال معاصرہ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت صوبائی حکومت کا مالی بہران شدت اختیار کر گیا ہے ایسے میں صوبے کے تمام پروجیکٹ ملازمین کے لیے دوزار بائیس کی پولیسی کے مطابق تنخواہ کی ادائیگی لازمی ہے ایسے ملازمین جنہیں مارکیٹ کے مطابق مو مانگی تنخواہ پر برتی کیا گیا انہیں اب مو مانگی تنخواہ ادا نہیں کی جائے گی بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی پروجیکٹ گورنمنٹ لانچ کرتی ہے اس میں ملازمین کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پر دی جاتی ہے لیکن صوبے کے حالات کو مددن رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی یہ مو مانگی تنخواہ انہیں نہیں ملے گی بلکہ پروجیکٹ پولیسی کے مطابق ہی ادائیگی ہوگی ایسے ملازمین جو مو مانگی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں اور پولیسی کے مطابق تنخواہ لینے سے انکاری ہیں ان کے حوارے سے صوبائی حکومت نے واضح ادائیہ دیتے ہوئے انہیں فارغ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہیں محکمہ ترقی و منصوبہ بندی نے واضح کہا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی ملازم کو مارکیٹ کے مطابق مو مانگی تنخواہ کی ادائیگی کا کیس محکمہ ترقی و منصوبہ بندی کو ارسال نہ کیا جائے اب اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ دیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہوا پشاور کی طرف سے ٹو دا سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو خیبر پختونخواہ آل ایڈمنیسٹریٹیو سیکٹریز خیبر پختونخواہ گورنمنٹ آل ڈویینل کمیشنر آل اکاؤنٹڈ جنرل all heads of attack department خیبر پختونخواہ نگوشیبل پی پیکیج اس کا subjek ہے i am directed to refer subject noted above and to state that due to financial crunch facing by the provincial government it has been decided that project implies hired on negotiable pay package may be converted into normal project pay package as per PIP 2022 یعنی ان کی بھی تنخواہ نارمل کر دی جائے special package نہ دیا جائے I am also directed to inform that in case the project implies already hired on negotiable pay package do not agree to work on normal pay package their services may be terminated اگر وہ agree نہیں کرتے رضا مند نہیں ہوتے تو ان کو terminate کر دیا جائے یہ notification جاری کر دیا I am further directed to request that in future no case of negotiable pay package may be forward to PND department for placement before the negotiable pay package committee NPPC اور یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ next کوئی ایسی برتی نہ کی جائے جس میں ملازمین کو مو مانگی تنخواہ دی جائے اور نہ ہی کوئی ایسا case forward کیا جائے یہ section officer کی طرف سے یہ letter جاری ہوا بڑا ہی عام letter ہے کیونکہ صوبے کی حکومت نے اپنے مالی بہران کے مطابق اب special package کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب تک کی ویڈیو میں اگنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات